اگلے سال پاکستان میں کھیلے جانے والی آئی سی سی چیمپنز ٹرافی کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ بیواز چھڑا ہوا ہے ایک طرف ہوسٹ ہونے کے ناتے پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ ٹیم انڈیا ان کے ملک آ کر اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے دوسری طرف بی سی سی آئی نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ جب تک بھارت سرکار عنومتی نہیں دے گی تب تک روہیت کی سینہ پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی لیکن اب اس معاملے میں ایک بڑا یوٹن آیا ہے دراصل بی سی سی آئی کے سچیب رہے جائے شاہ اب آئی سی سی کے نئے چیئرمن بن گئے ہیں جس کے بعد بھارتی فینس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک پاکستان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے پاکستان کے پور کرکٹر باسط علی نے امید جتائی ہے کہ جائے شاہ کے آئی سی سی چیئرمن بننے کے بعد ٹیم انڈیا پاکستان کا دورہ کرے گی اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے جائے شاہ کو چیئرمن بننے کی بدھائی دی اس کے ساتھ ہی باسط علی نے جور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے اس پد کو سمالنا اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کارٹو کی سیج کی طرح ہوگا ان کے سامنے سب سے پہلا مشکل ٹاسک جو ہے وہ ہے چیمپنز ٹوفی جو کی پاکستان میں ہے بی سی سی آئی کے سچیب ہونے کے ناتے شاید وہ بولتے کہ ہماری سرکار نے ہمیں ازازت نہیں دی لیکن آئی سی سی کا چیئرمن ہونے کے ناتے بھارت کی راجلیتی سے ہٹ کر انہیں یہ فیصلہ لینا ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسی طرح کا فیصلہ ہو لیکن میں اسے صحیح نہیں مانتا کیونکہ ابھی انیک ہیلوں میں حصہ لینے کے لیے بھارت کی ٹیمیں پاکستان آئی تھی اس کے ساتھ ہی جائے شاہ کے پتا عمید شاہ کی بھارت پردان منتری کے ساتھ کافی گہری دوستی ہے ایسے میں پوری امید ہے کہ برث پگلے گی وہ اب بھارت کے ساتھ ساتھ دوسرے بورڈ کی طرف بھی دیکھیں گے گورتالاویہ کی پچھلے سال ایشیا کپ میں بھی پاکستان ہی ہوش تھا لیکن اس ٹونمنٹ کا آئیوجن ہائیبریڈ موڈل کے تحت پاکستان اور شری لنکا میں ہوا تھا اس نیم کے تحت بھارت نے اپنا ایک بھی میچ پاکستان میں نہیں کھیلا تھا اب چیمپنز ٹوفی پر کیا فیصلہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلال کرکٹ سے جڑی تمام خبریں لگاتار پر آپ کرنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور خبر پسند آئی تو اسے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی